ہیلو فرنڈز یہ ایک سفاری کمپنی کا ٹرولی بیگ اور اسے میں نے بلین ڈے سیل میں لگ بھگ 18 سو روپے میں خریدا تھا اور ٹرولی بیگ کا کومبو سیٹ بھی آتا ہے تین کا اس میں 55 سنٹی میٹر اور 65 سنٹی میٹر اور 77 سنٹی میٹر کا ہمیں مل جاتا ہے تو یہ موڈل جو میں نے خریدا ہے یہ میڈیم سائج کا ہے اور اس کا جو سائج ہے وہ 65 سنٹی میٹر ہے اور مجھے تینوں کا کومبو لینا تھا لیکن میں نے سوچا کہ پہلے ایک منگا کر کے پہلے اس کی کوالٹی دیکھ لیتے ہیں اور اگر یہ مجھے پسند آئے گا تو اس کے ہم چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کو بھی منگا لیں گے سو فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں کافی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے تو چلیے اب اس کے پولی بیگ کو بھی ہٹا کر کے دیکھتے ہیں پھڑ جا جلدی سے کافی ہارڈ لگ رہی ہے پلاسٹیس کی یہ موزیک موڈل ہے اور چلیے اسے باہر نکال لیتے ہیں واو فرنڈز جبردست دیکھنے میں تو یہ کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے جیسا میں نے سوچا تھا اسے کہی زیادہ اچھی ہے یہ بہت بیوٹیفل لگ رہی ہے تو یہاں سائیڈ میں کچھ لاک کیز دی گئی ہیں اور اسے ہم لوگ کھول دیں گے کیسے زیرو 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 پاسپرڈ ہے تو یہ بٹن دباتے ہی آرام سے ترند کھل گیا اور اس کی جو زیپر ہے کافی سموت لگ رہا ہے بلکل سموت لی رن کر رہا ہے تو ابھی تک اس میں مجھے کوئی بھی خرابی دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو اس ٹرولی بیگ میں ہمیں پولسٹر کا انٹیئر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پہ اندر کچھ روڈ جیسا ہے اور ادھر بھی ہمیں کافی سپیس مل جاتا ہے اب اس کی باڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ سوفٹ ہے فلیکسبل باڈی ہے تو دیکھنے میں اسے ہارڈ مت سمجھنا ہے کچھ لوگ اسے ہارڈ باڈی سمجھ کر کے خریدتے ہیں پھر بعد میں انہیں پسند نہیں آتی ہے تو میں بتا دوں اس کی جو باڈی ہے وہ اگدم فلیکسبل ہے اور پوری باڈی پولی کاربونیٹ کی بنی ہوئی ہے تو فرنس یہ بیگ مجھے بہت پسند آیا ہے اور اب میں اس کے دوسرے سبلنگز کو بھی مگا سکتا ہوں اور اس کے جو ویلز دیے گئے نیچے یہ بھی کافی سموت رن کر رہے ہیں کوئی بھی ہمیں فورس نہیں لگانا پڑتا ہے تو آپ اسے ائرپورٹ والی سٹائل میں بھی ایسے لے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے ریلوے اسٹیشن والی سٹائل میں بھی ایسے کھینچ سکتے ہیں تو بیک کے ہوریجانٹل سائٹ پہ بھی ایک کیری ہینڈل دیا گیا جس سے آپ اسے سائٹ سے پکڑ کے بھی اٹھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اوپر کے سائٹ پہ بھی ایک کیری ہینڈل ہے جس سے آپ اسے ورٹیکلی بھی اٹھا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اس میں اب آپ اس ٹولی بیک کو آؤٹڈور کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اس کا کلر اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور اس میں یہاں سامنے کی اور سفاری کی برینڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر اسے ہم قریب سے دیکھیں تو اس میں ہمیں باریک ڈوٹیڈ ٹیکشئر دکھائی پڑتا ہے اگر آپ کی ہائٹ سکس فیٹ ہے تو یہ ٹولی بیک آپ کے گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر تک آتا ہے تو اس کی ہائٹ بھی مجھے ٹھیک لگ رہی ہے اس سفاری بیک کی کوالٹی بھی ویسی ہی ہے جیسے آپ کو امریکن ٹوریسٹر اور اسکائی بیک میں دیکھنے کو ملتی ہے تو کل ملا کر کہ یہ ایک دھانسو پروڈکٹ ہے اور آپ اس کو بنداس خرید سکتے ہیں اور اس بیک کے بارے میں اگر آپ کو کچھ اور بھی جاننا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پھوچ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اگر ویڈیو کو لائک کر دینا اور سسکرائب بھی کر دینا اور اس ٹراری بیک کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے بھی جا کر کہ اسے خرید سکتے ہیں